کرکٹ کی دنیا سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں پاکستان کے سٹار اوپنر احمد شہزاد نے پاکستان کے موجودہ ٹیسٹ کیپٹن شان مسود پر کڑی تنقید کی ہے احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ میں کسی بھی ایسی قومی ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکتا جس میں ایسی اس طرح کے کرپ لوگ موجود ہوں احمد شہزاد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بنگلہ دیش سے جس طرح کی شکست دیکھنے کو ملی اس سے عبرت ناشکس شاید کرکٹ کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو احمد شہزاد کا کہنا تھا کہ اپنے ہوم گرونڈ اور ہوم کروڈ پر اس طرح کی شرم ناشکس کے بعد پھر بھی کسی خلاری کا اس کے ٹیم میں رہنا یہ اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے احمد شہزاد نے شان مسود کے ساتھ بابر آزم کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا احمد شہزاد کا کہنا تھا ایسے کنگ کو میں کیا کروں جو مشکل میں ٹیم کا ساتھ ہی نہ دے آپ ویرات کولی سے کس طرح بابر آزم کا مقابلہ کرتے ہیں ویرات کولی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں بابر آزم ہے ویرات کولی کے پاؤں کو بھی چھو نہیں سکتے احمد شہزاد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمین پی سی بی نے قوم سے بہت بڑی سجری کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ نہیں صرف قوم کو ایک لارہ تھا جو کہ پچھلے ستر سالوں سے سیاستدان دیتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے بابر آزم کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیئرمین پی سی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایک سیاستدان کو چیئرمین بورڈ بننے کا کوئی حق نہیں ایسے کھلاری جو کہ بھی ریسنٹ پاکستان سے کھیل کر گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جتوانے میں کافی کردار ادا کیا ان کو چیئرمین سیلیکشن ان کو چیئرمین بورڈ بننا چاہیے جب سے رمیز راجہ کو کرکٹ بورڈ سے ہٹایا گیا ہے تب سے پاکستان کی کرکٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے